green skills کیا ہوا اس میں green skills کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ green skills مطلب آپ ہری ہرا ہری ہری ہر چیز بنا دو green کا مطلب ہوتا ہے پیڑ پودھے جو بھی ہرا ہے تو green skill کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پہلے تو green economy کو promote کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کو skill چاہئے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو آدمی چاہئے ہوتا ہے آپ اکیلے سارا کام نہیں کر سکتے اب skills جیسے renewable energy کی بات میں کرلوں یا sewer water treatment کی بات کرلوں جیسے گندگی جو ہوتی ہے جو آپ گھر سے چھوڑتے ہیں اس کو ساف کرنا ہوگا renewable energy مطلب وہ energy sources جو دوبارہ آ جائیں گے wind ہو گیا ہوا ہو گئی آپ کا پانی ہو گیا climate کے بارے میں سوچنا climate resilient cities climate change بھی ہوتا ہے تو اس کو زیادہ effect نہ پڑے جو construction ہو رہے ہیں وہ green construction ہو مطلب ایسا نہ بن جا کہ بس دیوارے کھڑی کر دی لیکن اس میں یہ دھیان دینا ہے کہ ہرید طریقے سے ہو پریابران کو نقصان نہ پہنچائے اور جو solid waste بنے گا drive waste تو چلی آپ زمین میں دبا دیں وہ manure بن جائے گا جو solid waste ہوتا ہے plastic ہوتا ہے electronic material ہوتا ہے اس کا کیا کرنا ہے تو green skill agreement یہ کیا ہوتا ہے green skill agreement یہ بتاتا ہے کہ ایسی skill یا ایسا حنر آپ کسی میں دے دیں ایسی کسی knowledge یا ایسی job کسی کو سکھا دیں جس کو ہم green skill بھی کہہ رہے ہیں وہ technical skill ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو پڑھا دیا بھی دو چا لائن بتا دیا آپ سیکھ لیے نہ یہ basically آپ کے اندر values پیدا کرے گی moral پیدا کرے گی اندر سے ethics آئیں گے اور آپ کا attitude ہوگا اور اس workforce کے لیے ہوگا یا اسی workforce تیار کرنی ہے جو کوشش کرے گی وہ لوگ ایسے ہوں گے جو social economic اور environmental یا جو بھی industrial اندسٹری سے پیدا ہو رہا ہے وہ community کے لیے فائدہ ہو community کے لیے اور ساتھ میں environment کے لیے فائدہ ہو ان کے اندر یہ ایک بات ہوگی کہ ہم کو جو کرنا ہے وہ اس سماج کے لیے اس دیش کے لیے اور ساتھ میں اور environment کے لیے کرنا ہے تو green skill میں کیا کیا آ سکتے ہیں green skill کس طریقے سے اگر آپ کسی میں بتا دیں کہ green skill ہم نے اس کو دے دی ہے knowledge دے دیا ہے اس کو job دے دی ہے تو وہ sustainable development میں کیسے مدد کرتا ہے اس کے لیے دیکھئے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ renewable energy کا استعمال کریں گے جیسے solar cooker ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی اور water یہ سب جو جس میں گندگی ہوتی ہے waste جو ہاں گھر سے نکلتا اس کا management ہوگا یہ industrial waste نکلتا ہے پانی جو آ رہا ہے اس کو سمالا جائے گا اس کو save کیا جائے گا اور اس کو اپیوگ کیا جائے گا energy کا کس طریقے سے ہم کم سے کم use کریں اور اگر اس کو segregation کریں population pollution کو کم سے کم کریں تو green skill بہت ضروری ہو جاتا ہے کیوں چکر یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ہم کو تو transition لینا ہے جیسے آج ہمارا economical development یا consumerism اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہم کو ہر چیز چاہیے ہم کو Lamborghini بھی چاہیے ہم کو ہوائی جاز میں چانٹر بھی جانا ہے ساری ہماری چھائیں کوئی کم نہیں ہے ہم production پھیلا رہے ہیں اس طریقے کی economy سے ہم کو کہاں جانا ہے ہم کو ایک صاف cleaner اور green economy میں جانا ہے صاف ستری economy میں جانا ہے تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا ہم کو green jobs prepare کرنا پڑیں گے یعنی ہم کو جو quality ہے environment کی وہ بچانا پڑے گا تو یہ green jobs کون کون سے ہو سکتے ہیں solar energy اب solar energy کے لیے ہم چیزیں بنائیں گے جیسے solar light بنائے رہے ہیں یہ آپ ایکزامپل بھی دیکھ رہے ہیں solar cooker یہ ہی ایکزامپل ہے solar water heater تو ان کے لیے آپ کو کیا چاہیے ان کے لیے آدمی چاہیے ہوگا یہ جو آدمی ہے ان کو تیار کرنا ضروری ہے اس لئے green skill اور green jobs بڑے important ہو جا رہے ہیں آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ technician engineers تو ہم کو چاہیے اب جتنے بھی آج کل جو vocational training programs ہیں یعنی جس میں یوگیتہ آپ کی یا پھر کسی طریقے سے training دی جاتی اس کو ہم sectionic یوگیتہ کہتے ہیں یا پھر sectionic training کہتے ہیں پرشکشن کہتے ہیں اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ایک چیز سکھا دی جاتی دیکھیں آپ کا fridge خراب ہویا microwave ہویا اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے electrician کو electricity کے بارے میں سمجھا دیا جاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم کو جو آج vocational training program اس سے آگے بڑھنا ہے تو یہاں پر ایک سنستہ ہے national skill development corporation کیا ہے national فیر سلکھ دیتا ہوں nsdc national skill development mission یا national skill development corporation 2015 میں سرکار نے launch کیا تھا اور ان کا main کام یہ ہے کہ ہم کو training activities بڑھانی ہر جگہ چاہے کسی بھی sector میں ہو کسی بھی state میں ہو پورے دیش میں training دینی ہے لوگوں کا skill بڑھانا لوگوں کا hunter بڑھانا اور hunter hunter بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو green skill بھی سکھانا ہے ان کو تیار تیار کرنا ان کو پریابرن کے بارے بتانا ہے کہ جو بھی کام ہو پریابرن کے لئے friendly ہو تو green skill بہت important ہو جاتے ہیں آگے کے لئے green skill آگے تو important ہے لیکن green skill میں ضرور یہ ہے green اگر آپ job جھوڑ رہے ہیں یا آپ کو ملے گا یا سیکھ 28 سپٹیمبر کو ہم green consumer ڈی منا یہاں پر لوگ اپنے wish کو پیار کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے action کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں جس سے پورے wish کو بچائے جا سکے زیادہ recycle کرتے ہیں جتنا آم دور پر کرتے ہیں green color پہن لیتے تاکہ ہم دکھا سکے لوگوں کو سمجھ رہے نا پاکہ ہمارا پڑوسی سمجھ سمجھ رہے یہ green مطلب یہ wish ہر چیز green ہے یا تو آپ green دکھائے دیکھے گا blue ہمارا جو پورا آکاش ہے blue ہے اور باقی چیز green ہے green ہمیں آنکھوں کو بڑی پسند بھی آتی ہے تو رہا ہوں بانگلہ دیش میں کچھ ہو رہا ہے تو مجھے effect نہیں پڑے گا پڑے گا یہ بانٹری ہم نے بنائی ہے اوپر والے نہیں بنائی ہے آپ پاکستان میں ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں وہ effect کرے گا تو آپ پورے دیش کو نہ سوچ پورے wish کو سوچ تو میں کہہ رہا تھا green جو ہم بھی ڈسکس کر رہے ہے وہ یہاں تک ہم بتا رہے تھے جو green skills ہیں بہت important ہے آگے کے future کے لئے بھی اور اس میں ہم کو اچھی vocabulary بھی چاہیے بات کرنے کا انداز بھی چاہیے تو اس کو آگے discuss کریں گے جو green building sector ہے جسے جہاں نکلتا ہو تو جو ministry of environment ہے اور forest climate change جس کے بارے میں پہلے بھی بات کی انہوں نے ایک initiative لیا اور یہ initiative ہے یہاں پر دیکھے گا وہ skill development کا یعنی ہنر بڑھانے کا اور خاص طور پر environment کے لیے یعنی آپ کے پریائیورن کے لیے اور forest sector کا مطبی جنگل ہے ہمارے one تاکہ جو آج کے youth ہیں وہ کسی طریقے سے employment پہ پائیں یا تو ان کو نوکری ملے یا خودی وہ اپنا روزگار شروع کریں اور اس کا نام دیا گیا یہ گرین skill development program gsdp کہتے ہیں اس کو تو اس کا main یہ ہے کہ لوگوں کو یا لڑکوں کو یا لڑکیوں کو آپ کچھ اس طریقے سے اس پروگرام کے تحت technical knowledge دیجئے ان کو جانکاری دیجئے پروڈیوگی کی سکھائیے اور ساتھ میں ان کے دیماغ میں یہ بھی چیز بٹھائیے کہ آپ کو sustainable development کی پرکریہ کا دھیان رکھنا ہے تو environmental change ہو رہا ہے جو ہمارا پریابرن بدل رہا ہے جیسے ہماری global warming ہو گئی کہیں بھی برسات ہو جا رہی ہے بر گر جا رہی ہے بے ٹائیم یہ آج کی ضرورت ہے جو labor demand ہے skill supply سب ہی سیکٹر میں ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر environmental change ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے automotive جو گاڑیاں چل رہی ہیں جو electronics بن رہی جیسے اگر آپ کہتے کہ ہم AC لہ رہے یہ ہمارا 5 star کا ہے تو basically اس میں بھی آپ کو ایسے لوگ چاہیے چاہیے پاور کی بات کریں کنسٹرکشن کی بات کریں جو جو economy سے related چیزیں ہیں یا پھر کہیں کہ sectors ہیں وہاں پر environmental change کے قرارن جو لوگ ہیں جو اس کو کر پائیں گے یا آگے بڑھا پائیں گے اس کے ضرورت ہے تو green skill کا سارا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری skills وہ سارے ہنر وہ سارے آپ کی شکشہ جو economic development تو کرے گی یعنی ہماری ارثیوستہ تو آگے بڑھائے گی ساتھ میں environmental protection بھی ہوگا پریابان کا protection بھی ہوگا conservation بھی ہوگا موسیقی